ہماری بیٹلین گیسٹ اسے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دوستانوں کی جو ایشوز ہیں جو مسائل ہیں سیاسی مسائل بھی ہیں عوامی مسائل بھی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی مسائل کیا ہوتا ہے موجودا گورنمنٹ جو کہ بی ایپی کی گورنمنٹ ہے اور کہتے ہیں کہ رات اولاد بنی ہیں اس میں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے گئے گئے ہیں اور بننے کے بعد مشات اللہ گورنمنٹ میں بھی ان کا بڑا حصہ آگیا ہے وہ آج اس خ lapte میں عقل کر رلی ہیں حکمت سے م upwards سے ملیتے ہیں لیکن اس کے بہت سارے فونڈیشن گروپ میں جو لوگوں نے کام کیے اور جنہوں نے قطبانی ہی تھی وہ رضبیں نہیں آ رہے ہیں ان کے ساتھ کئی استحال کر رہا ہے یا وہ اپنی نظروں کے طریقے سے خاموش ہیں ہم کوشش کریں گے پہلی مرتبہ حکومتی جمعیت سے تعلق رکھنے والی ایک خوش اخلاق قدیب پرول اور خواتین کی جمعنگی کے بڑے قلم بردار ہیں دعا کریں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمہمی دے اگر ہم حکومتی جمعیت کی طرف سے کوئی بھی تقیق دیکھتے ہیں کوئی سگنات دیکھتے ہیں یا کوئی اجلاس کرتے ہیں تو محترمہ سنا درانی صاحبہ کے موجود ہوتی ہیں سلام علیکم بیرہا ملکم سلام علیکم سنا درانی صاحبہ ماشاءاللہ آپ پہلی میں نے خیال ہے میرے اس پروڑاپ میں پہلی خاتون اور حکومتی جماعت سے آپ نے ٹائم نکال کے آئیں بہت شکریہ آپ کا یہ بتائید ہے کہ حکومت کے دو سال ہو گئے ہیں تو یہ کیا خواتین کے اپلوکوین جس طرح سے آپ انمتدار بنی بھی ہیں اس کی کیا وہ ڈلیور کر سکی ہیں خواتین کے مسائل کو ایڈرس کر سکی ہیں جی بالکل پہلے تو جیسے آپ نے کہا کہ جی پارٹی کو وقت نہیں بنی ہے اور پھر نئی پارٹی کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ حکومت کی ذمہ دالیاں میں جو ہے وہ آمان نے ہمیں منڈیٹ دے دیا اور ہمارے قدو پہ ایک بدوچستان جو ایک فس پاندہ صبح ہونے کے ساتھ ساتھ جس کے مسائل جو ہیں وہ بے تہاشان ہیں ہم اگر اپنے بڑے بڑے مسائل کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہیلتھ ایڈوکیشن اس میں ہماری جو ہمارے کے لئے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو جو گرافکل ایڈیا ہے وہ آرموسٹ 43% ہے پاکستان کا بلوچستان تو ہر کسی کو ایکسس کرنا ہمارا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم سکیٹرڈ پاپولیشن بلوچستان میں بہت زیادہ ملتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو مسائل ہیں وہ اور بھی زیادہ ان میں اضافہ ہو جاتا ہے پھر کیونکہ ہمارے ہاں بزنس اپرچونتی اس طریقے سے نہیں ہیں ہم کوئی انڈسٹریل زون نہیں ہیں ہمارے پاس فیکٹریز نہیں ہیں تو انیشل جو دو سال حکومت کو ملے ہیں اس میں حکومت نے پوری کوشش کی ہے ہماری گورمنٹ نے پوری کوشش کی ہے کہ جو پہلے بڑے بڑے مسائل ہیں ہمارے ہاں ارد گرد ان کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جا رہے ہیں جو پشلی حکومتیں جن چیزوں پر ایڈرس نہیں کر پائے ان ریفارمز کو جو ہے وہ ہم نے آن بوڈ لیا اس پ ایک سال ہی ہمیں ہوا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ کرونا جیسے جہاں پہ ہل دپارٹمنٹ میں پہلے سے ہی بوجھ بہت زیادہ ہو بڑن بہت زیادہ ہو اور ہمارے پاس شاید اس طریقے سے رسورس بھی بلوچستان میں آویلیبن نہیں ہیں وہاں پہ جب کووڈ نائنڈین کا سلسلہ شروع ہوا پوری دنیا میں تو انہوں نے پاکستان اور بلوچستان کے اوپر بھی اس کا بول سب سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں برداش کرنا پڑا کیونکہ ظاہرین بھی آ رہے تھے تو بہت بہت زیادہ فوکس اس پہ پچھلے ایک سال میں جو رہایا ہوئے موسٹ وہ کووڈ کی وجہ سے جو باقی ڈیویلپنٹ ایکٹیویٹیز اور چیزیں جو ہیں اس کو ڈسٹرپ کیا ہوں نے جہاں تک خواتین کے حوالے سے آپ نے بات کی تو جہاں چیلنجز جرنل پبلک کے لئے بہت زیادہ ہوں وہاں سپیسیفک ایک کمیونٹی کو پہلے ہی مرلے میں اٹرس کرنا تھوڑا سا مشکلی ہوتا ہے بٹکن کے لانگ ٹرم ہمارا منشور پارٹی کا اس میں بھی خواتین کے حوالے سے بڑے کلیر ہم نے اپنا موقف دیا ہے کہ ہم خواتین کی طرقی پہ بہت بریف کرتے ہیں اور اس کی ہر طرح کی پارٹیسپیشن پہ بہت بریف کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی فیوچر میں ایسے پلان ہیں کہ جو اسپیسیفکلی ہم بلوچستان کی خواتین کے لئے جو آگے لے کر آنے ہیں اچھا خواتین کی کونسی مسائل تپیشتے ہیں دلکل آپ لے کے چلیے موڈیلہ گورنمنٹ میں اور کتنی مسائل پہلے تھے اور کتنی حمل ہوئے آکے کے رہتے ہیں جو بالکل مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے میں نے کیونکہ اٹھانا سے بیس سال جو ایسے پلانے میں گزارا ہے میں بلوچستان کے ایک ایک ڈسٹرک میں گئی ہوں اور تقریباً تمام ڈسٹرکس کی خواتین کے ساتھ میری انٹرکشن رہی ہے اور ان کی پروگرم اس کے حوالے سے مجھے پتا ہے ہم جب بھی خواتین کی پارٹیسپیشن یا ان کی ہم جب خودمفتاری کی بات کرتے ہیں تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کی جو معاشی خودمفتاری ہے اہلے اس کے لئے اس کو فورم دیا جائے ایک خاتون جب معاشی طور پر کونٹیبیوٹ کرتی ہے اپنے گھر کے اندر تو آٹومیٹکلی اس کو اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ وہ گھر میں پیسہ لاری ہوتی ہے یا اس کی کوئی خدمات جو ہے اس کے گھر میں کونٹیبیوٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو اس میں آٹومیٹکلی اس کو جو ہے فیصلہ سازی میں بھی اختیار دیا جاتا ہے تو میری اپنی جو سوچ تھی اور جس پہ میں نے پالیسی کے لیول پہ بھی بات کی اپنی حکومت کے ساتھ اپنی پارلیمنٹیرینز جو ہماری بیٹھے میں ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ہماری اس چیز پہ ڈسکشنز بھی ہوئی ہیں اور ہم اس قسم کے بلز جو ہیں وہ انشاءاللہ فیوچر میں اللہ بھی رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو معاشی طور پر ایر خواتین کو سٹرنسن کیا جائے ان کے لئے اس طرح کی اپرچونٹیز کریئیٹ کیا جائیں کہ وہ نہ صرف معاشی طور پر اپنے آپ کو آگے رہا سکر بلکہ وہ جو جی ڈی پی ہے اس میں ان کی کانٹیبیوشن بھول سکتا ہے کیونکہ اگر باؤن کی صرف آبادی کو آپ بلکل سائٹ پر رکھتے ہیں اور ان کی کانٹیبیوشن جو ہے وہ ایکانومی میں نہیں ہوتی تو بہت مشکل ہوگا کہ پورا صوبہ جو کہ وہ ڈیویلپ ہو سکے اسی لئے اسی سلسلے میں ہم نے کچھ منصوبے جو ہے وہ ہم آن گراؤنڈ لے کر بھی آئے جس میں اومن ڈیویلپنٹ ڈیپارٹمنٹ کتھو جو ہے وہ کچھ بڑے منصوبوں کو آن گراؤنڈ لیا گیا خاص کر اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کیسے وہ موشی جو پارٹسپیشن ہے خواتین کی اس کو بڑھائیں جس کے لئے پورا ایک اومن بازار جس میں انکیوبیشن بزنس انکیوبیشن سینٹرز وغیرہ جو ہے اوپر پوز کیے گئے ہیں اس وقت جو ہے وہ اپلیمنٹیشن پریز میں ہیں اور اپنے پرچونٹی اس خواتین کو دی جائیں گی کہ وہ خود اپنی پروڈیکٹس کیونکہ ہمارے ہاں بدرجستان میں خواتین بہت منرمان ہیں اور ان کی بھنا اور ان کی پروڈیکٹس کو مارکٹ ہونے کے لئے یہاں پر اپرچونٹیز ایویلیبل نہیں کی تو وہ انکیوبہ جو ہے وہ اپروف ہے اور وہ اس وقت جو ہے اپلیمنٹیشن کے فیض میں ہیں جس سے بہت ساری ہماری خواتین کو جو ہے وہ واقعہ ملے گے کہ وہ اپنی پروڈیکٹس اور اپنی سکل کو جو ہے وہ سامنے دیکھیا سکیں آپ خیر میں آپ کی عدود کی طریقے لئے مسئل چل سکتا ہے اگر یہ مستقام ہے یا کچھ اور تم تبیاد مدینہ ہمیں منڈیٹ دیا ہے عوام نے اور بہت ہیوی منڈیٹ دیا ہے ہم اس وقت جو ہے وہ اسیمبلی میں اپنی فل فلیچ موایت کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے میں ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنا تے نئے اور جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے حکومت کا پانساللہ نہیں میکنہ وہ اس کو یہ دلیا ہے دیکھیں رومرز تو ہمیشہ رہتے ہیں اور جہاں پر آپ مخلود حکومتیں ہوتی ہیں وہاں پر کوشش کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح گورکم اس کو ڈس بیرنس کیا جائے اور ان رومرز کو روکہ بھی نہیں جا سکتا ہم انشاءاللہ کونفیڈنٹ ہیں کہ ہم کیریوان کریں گے اور ہم کسی قسم کی کوئی افتبھیلی نہیں آئیں اور ہم اپنا منڈیٹ پانچ سال کا انشاءاللہ کریں گے اچھا آپ کی بارڈی میں ایک چیز ہے کہ مستحقن نیتا زمین آ رہا ہے اس کے لئے لابنگز ہیں اس کے لئے گروپس آ رہے ہیں کیا وجہ ہے؟ کس پر تپاک ہو رہا؟ کس پر نہیں ہو رہا؟ جو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو نظریات ہیں اور پھر اپوزیشن وہ تو جمہوریت کا مصن ہے تو ہم بھی ایک جمہوری پارٹی ہیں اور اگر کسی بھی چیز پر کسی بھی جگہ پر کسی قسم کا کوئی جمہوری افتلاف آتا ہے تو میرے پر وہ بڑا خوشائی اقدام ہے اور جہاں اپوزیشن ہوتی ہے وہاں پر آپ کی پرفارمنس روئے وہاں بھی بہتر ہوتی ہے تو سین از دی کیس پارٹیز کے اندر بھی ہوتا ہے دیفیریٹی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے ایک طلافات ہوں جس کی وجہ سے ہم پارٹی کو مزید سٹرنھن کرسکے ہیں تو اپوزیشن کو میرا خط سے ہمیشہ بیلگم کرنا چاہیے جہاں پر بھی ہو وہ بیشپ پارٹیز کے اندر ہو، وہ گوبرمنٹ کے اندر ہو یا ورکو بھی رہاں اچھے یہ بتائیں گے کہ آپ نے کچھ رہے ہیں جو شروع ہو رہے ہیں کہیں آپ کو دیرک کر دیں ہیں کہیں آپ کے طلاف کو پروپرگنڈہ ہو رہا ہے کہیں اللہاتین کے ایشوز ہیں ہم سائن ہیں آپ دیکھے کریں ہیں معاملہ کیا تھا؟ جی دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ جب تک آپ کے پاس نظریان ہوتا ہے اور آپ اپنے آئین اور اپنی جمہوری حق کسی چیز پر رکھتے ہیں تو میرا پاس سے آپ کو بات کرنے چاہئے میری جیسے خواتین جنہوں نے ہمیشہ پلوجستان خواتین کے تمام پولٹیکل، سوشل، اکنومک رائٹس ان پر بات کی ہو تو ہمیں ایک جگہوں پر جہاں ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمیں پروریٹی مل دی چاہیے یا ہمیں سپیس مل دی چاہیے سیاست کے اندر بھی تو اس پر دیفنیٹلی ہمارا جمہوری حق بھی ہے ہم اپنے ایک آئین کے ساتھ اس پر بات بھی کریں گے ہم اس پر پالیسی ڈیفارمز لانے کی کوشش بھی کریں گے ہم اپنے منشور کے اندر چیزیں لانے کی کوشش بھی کریں گے تاکہ ہم اپنی پارٹی کو مزید بہتر ریفائن طریقے سے سامنے لاسکیں اور اس میں تھوڑی بہت کمی پیشی ہے پرفیکشن کہیں پہ بھی نہیں ہوتی اس کو ہم پورا کرسکیں تو ہم اتنا جمہوری حق جہاں جہاں پہ ہے اس کو یوٹلائز ضرور کریں گے فلوجستان میں آپ کو پتا ہے کہ سیاسی ہمارے جو سسٹمز ہیں وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں ہماری ریزرڈ سیٹس کے سسٹمز پہ جو ہے وہ ابھی طرح اس طرح سے مائلٹ اور چیزیں نہیں ہو پائی ہیں کہ جی آپ کسی وی کے بیس پہ یا آپ کسی کے ایکسپیرینس کے بیس پہ یا اس طرح سے چیزیں چلیں ہمارا ایک ٹرابل سٹ اپ ہے ہمیں بہت سارے چیزیں جو ہے نیگوشیئیٹ کرنی ہوتی ہیں بہت سائی چیزوں پہ جو ہے وہ کمپرمائزز کرنے ہوتے ہیں تو سارے سنیریوں اور چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ چیزیں آنے جاتے ہیں اور میرا فجان کسی بھی چیز پہ تحافظات کی بات ہے تو وہ جمہوری مینیجر سے کہا کہ جمہوریت کا حسن ہے اور من بھی اپنی پارٹی کو سٹرنسن کرنے کے لیے اس کو بیتر کرنے کے لیے اور پھر اس کے اندر خواتین کی پالٹیکل پارٹیسپیشن کو مزید سٹرنگ کرنے کے لیے جو ہے یہ تو چلے گا یہ تو رہے گا سلائے اکمہین اسے منت میں بجتریاں کراتے ہیں آپ کی ساری اس معاملے کی پیچھے کسی خواتین کا حد ہوتا یا کسی ملت کا کچھ نہیں کہا جا سکتا میرے خواد سے یہ پروفیشنللزم ہے اور پروفیشنللزم میں میں بسیکل ہی جب پروفیشنل لائف میں آئی اور خاص کا جب سیاست میں آئی تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے ہم لیڈرز کے طور پر ہم ورگرز کے طور پر ہم پولٹیکل انٹائٹیز کے طور پر کام کرتے ہیں اور جہاں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپکوزیشن کا سامنا بھی مل جائے ہیں دو سام میں آپ نے کتنا حجیب کر لیا ہے جو آپ کا ٹارگٹ تھا اس پورٹیکل پارٹی میں آپ نے جب جوائم کیا تھا اس کو قلبت دو تھی سام پہلے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا آپ کا کام کر چکی ہے پولٹیکس میں ہر اپر آخر ایک تو نہیں ہوتا اور آپ کو ٹائم لگتا ہے بہت ٹائم لگتا ہے پولٹیکس میں آپ سلولی پروسیجرز کی تحت جو آگے چلتے ہیں میرا کیونکہ پولٹیکل بریکگراؤنڈ اس سے پہلے کبھی نہیں رہا ہے میں ڈیورپنٹ سیکٹر کے بیکگراؤنڈ سے تعلق کرتی ہوں تو میرے لیے یہ بہت اچھا ایک لرننگ پلیٹروم ہے جس میں میں نہ صرف سیاست سیکھ رہی ہوں بلکہ میں یہ بھی سیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کس طریقے سے ہم اپنا جو ڈیلیوری کا پوائنٹ افیو اس کو مزید انکریز کریں اور ہم عوام کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ریلیف دیکھ سکیں سلولی میں آ رہا ہے یہ ٹیم گروپ سے ہیں ہم تب اس میں آپ کی بارڈی میں تھی اس کو ہم کبھی نہیں ہیں کبھی نہیں ہے ریزائی کی بات کرتے ہیں کبھی پکڑنے کی بات کرتے ہیں گورنون میں آنے کی بات کرتے ہیں کبھی کوئی دعوت کر لیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ تین گروپوں میں کون سا کو سٹرونگ ہے جامسا تو ہیں کیا وجہ ہے کہ جامسا بہت اچھی بھی ہیں سنا ہے صلاة و سلامتی بھی بڑے پابند ہیں تو مسائلت کیوں نہیں کر پا رہے ہیں دیکھیں گروپ پہلے تو میں نہیں کہہ سکتی کہ گروپ ہیں پارٹی کے اندر میں اس چیز لگری نہیں کرتی کیونکہ ہم ایک ہی پرچند کے سائے تھے جو ہے وہ ایک ہی منشور ایک ہی آئیں ایک ہی منڈیٹ کو ہم لے کے چل رہے ہیں تو ہم گروپ تو نہیں ہو سکتے ہاں دیکھتی نہیں تھی تحافظات ہمارے اوبجیکشن ہماری چیزیں جو ہموں ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں پہلات میں فرق آ سکتا ہے اور اس کو بیٹھ کے جو ہے وہ حل بھی کیا جا سکتا ہے تھوڑا سا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہماری پارٹی بنی ہی تھی تو ہمیں حکومت کی جنہتاریوں میں گئی جام صاحب کی پرفارمنس آپ گورمنٹ میں بہت اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور وہ والا چیپ پروگرسیف سوچ کے ساتھ آگے چل رہے ہیں میں مانگ کی ہوں کہ شاید کسی تھوڑے حد تک پارٹی کو شاید اس طریقے سے ان دو سابوں میں ٹائم نہیں دیا گیا کیونکہ ہم پورے بڑوجستان کے منڈیٹ کو زیادہ فوپس کر رہے تھے صرف پارٹی کو نہیں تو اب جب تھوڑا سا ریلیکسنگ ٹائم گورمنٹ سے ملتا ہے تو وہ دیفنیٹ کی پارٹی پر تھی طبچہ ضرور لائیں گے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو چیپ آرگنائزر سابوں میں آئے ہیں انہوں نے بڑے احسن طریقے سے اتنی زمداری نے پھائیے اور انہوں نے بڑے احسن طریقے سے ہر ڈیویشن کی آرگنائزرز اور سب کی مشاہرات سے جو ہے وہ اب پارٹی کو آرگنائز کر رہے ہیں تو وہ آر روپ فل کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جبھولیت کے خوبصورتی پر ساری چیزوں کو فوکس کیا ہوا ہے وہ جو ایک جبھولیت کے دوسرا جو چاہا ہے جس میں غربت ہے جس میں مہرمگائی ہے جس میں مہنگائی ہے جس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں سہت ہے تعلیم ہیں اس پر کوئی چیزیں فوکس نہیں ہو رہی ہے آپ جبھولیت کو دیکھیں جبھولیت کے دوسرے پہلے میں چلوں ہوں رہے ہیں ہم جب یہاں پہ جب ہمیں اکومت کا مینڈٹ ملا تو بہت سارے مسائل کے ساتھ ہمیں انہوں پہتے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا کہ بلوچستان میں چیلنجز اتنے زیادہ ہیں جن سب چیلنجز کا آپ نے خود ہی ابھی ذکر کر لیا ہے تو اتنے زیادہ چیلنجز کو ایک ساتھ ایڈریس کرنا بہت مشکل ہو جائے گا تاکہ وہ کوئی بھی گورنمنٹ کی نام ہو کوئی بھی اکمران کی نام ہو ون بائی وان سٹیک پائی سٹیک جو ہے وہ ہم ترقی کی طرف جا سکتے ہیں ہم دیویلپمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں بہت سارے ڈیویلپمنٹ کی چیزیں جو ہیں وہ آرڈی ہم نے کی بھی تھی تو بلکل کیونکہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں تو بنیادی انسانی حقوق تمام لوگوں کا رائٹ ہے اور ہمارا فوکس ہے کہ ہم ایڈکیشن ہیلپ اور اس کے ساتھ بہت روزگاری کا جو حصہ رہا ہے وہ تمام چیزوں کو فوکس کرتے ہیں پرچومٹیز جو ہیں وہ عام کے لیے کریئے کریں اچھے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کتنے لوگوں کا ٹھینک ساتھاتا ہے کہ گروڑ آپ کے پارٹی نے آپ کو برورڈے یہ اچھا کام کر دیا یا آپ کو دل میں آردہ سکالے ایسی آتی ہوں گی کہ ہمارا یہ مسائل لیگوا ہمارا یہ ایشور لیگوا ہے کس طرح کی پہلیں آپ کو دل میں آتی ہیں جی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہمارے لوگوں کو بھی مچور ہونے کی ضرورت ہے ہمیں انفرادی لیویل کی جو مسائل ہیں ان کی قوت زیادہ آتی ہیں جو آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ اجتماعی ڈیویرپمنٹ اور اجتماعی چیزوں پر زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں تو جو اجتماعی مسائل آتے ہیں ہمارا پر یہ فوکس ہوتا ہے کہ ہمیں ان اجتماعی جو چیزیں ہیں ان کو دیکھیں ان کی اپلیکیشنز کو دیکھیں ان کو فوکس کریں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں جو انفرادی ہیں جس میں زیادہ تر لوگ علمیہ یہ ہے کہ ہمارے 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 زیادہ تر لوگ جوہے آپ کو جوہے آپ کو سیگریز دے دیتے ہیں اور وہ بھی ڈائریکٹ کہیں اپلائے نہیں کیا ہوتا کہیں پروسس کے تھوہ نہیں چلتے بلکہ کہتے ہیں کہ بس یہ ہماری سیگری اور ہمیں جوہب دے دیں آپ ہمارے پاس اپرچومیٹیز یہاں پہ جو اپنٹل پر نیوشیف اور بزنس کی کم ہیں لوگوں کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے کہ وہ بزنس کی طرح چائیں سب کی سوچ یہ ہے کہ آپ دیگری لے لیں دیگری کی فوراً بعد آپ کو اچھی اچھی گورنمنٹ جوہب نہیں چاہتا کہ آپ ارام سے بیٹھ کے جوہب کریں لوگ گورنٹ جوہب کے آپ بھی اگرست ہیں ہم بھی اگرست ہیں نہیں ہوگنا چاہیے گورنٹ جوہب تو آپ کو کچھ اور ہے یہاں پہ صبح بھی جو لوگ جا کے کریں یہ دینیاں لے کے آپ نوجوان آپ کی سیکھڑوں میں نوجوان آکے فائرہ ہو رہے ہیں ہمارے توڑ بہت طالبات ہمارے بیٹھی ہیں فائرہ ہو رہی ہیں انڈوستری سے تو کہاں چاہیں؟ ان فرادین کیلئے اچھے پیٹکریز آپ بڑھا لیں لوگ استعمائی کیا کر رہے ہیں؟ ایک طالب میں جو اسکول سے کالج سے انڈوستری سے فائرہ ہو کے آپ کو بھی یہی کال کرنا ہے کہ مرام اس ساتھ ہے اسی یہ تو نہیں کہنا کہ ہمارے مولے کی پوری سلکھیں نہیں آپ پکی کر لیں آپ کے طائل سے اس کو انوستہ ہے ماشی ہے میں بلکل گورنٹ جوپ سے اگینس میں ہی ہوں میرا کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ گورنٹ تمام ہمارے جوپس نہیں دیسکی تو پوستر نے انوستر نہیں ہے؟ پوستر تو بہت ساری انوستر ہوئی ہیں پوستر کی وجہ سے انوستروں کے انٹرنیوز اور چیزیں رکھی ہوئی تھی اگر آپ نے ریسنٹ لی دیکھا ہو تو ایڈوکیشن میں صرف جو اتنی بڑی لسٹ آناؤنس ہوئی تھی بھی سے زیادر پوستروں کی وہ آپ پروسس میں ہو چکی ہے انٹرنیوز کال ہو گئے ہیں تو پوستریں تو آرہی کیونکہ کچھ اس قسم کی امرجنسی تھی جس میں آپ کو سوشل ڈیسڈنس اور یہ وہ انسائی چیزوں میں بہت خیال کرنا پڑتا تھا اس لئے ڈیریز ہوئے ہیں وہ ہم مانتے ہیں مگر ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو آناؤنس نہیں کر رہے وہ چیزیں انشاءاللہ پروسس میں ہو گئی ہیں آپ کی قابلہ میں ایک ہی پیچی آئی کے حکول ہے محضرت کے ساتھ وہ تو نکل رہے ہیں جا کے ٹاریکٹر پر جا کے چھاپا لگا رہے ہیں جا کے آفیسز کو پوچھ چک کر رہے ہیں وہاں محضرت کو دکھ رہے ہیں آپ کی پارٹی کے حکول کیا نکلتے ہیں نہ فرم ہوتے ہیں نہ نکلتے ہیں میرے خیال سے کہ اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں یہ میرے بہت ایک خوشائن بات ہے کہ کوئی وزیر خود ڈیریکٹری جا کے کسی آفیس اور اس میں جا کے جو ہے وہ چیک کرتا ہے کہ اس وقت چیزیں کس پروسس میں چل رہی ہیں لوگ موجود ہیں یا نہیں موجود جہاں تک ہماری پارٹی کی بات ہے ہماری پارٹی کے جن منسٹرز کے پاس جو محمے ہیں وہ میرے خیال سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا طریقے سے ان محکموں کے اندر کام کریں اگر آپ مہترم زیا لانگو صاحب کی بات کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان کے جتنے وزٹس ہیں ان کی جو ذمہ داری ہے اپنی منسٹری کے حوالے سے وہ اس کو بڑے ایسا طریقے سے جو ہے اس اجام دے رہے ہیں اسی طرح ہمارے منسٹر فائننس ہیں آپ دیکھیں وہ ہر محکمے میں جس جس جگہ پر جو اس قسم کی فائننس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس کو ایکسپلور بھی کر رہے ہیں اور اس کو پورا بھی کر رہے ہیں اسی طرح ہمارے باقی منسٹر تو اپنی بڑی کاوشی جو ہیں وہ کر رہے ہیں ابھی پارلیمانی سیکٹری صاحبہ ہماری ڈاکٹر ربابا صاحبہ آئی ہیں وہ ہیلتھ میں بہت ریفارنس لے کر آئیں گے کیونکہ سمحاننا مشکل ہو رات شاہست کے لئے تو وہ خود کیونکہ پروفیشنلی آپ کے ہنچوں کا یہ آخری پرشل جو آپ نے بھی بتایا ہے آپ دل سے بتائیں آپ سچ کریں گے جی دیفی نیٹلی ساری چیزیں گراؤنڈ پہ اولیبل ہیں اور موجود ہیں تو اس میں جوٹ بول لے ونی کی کوئی بات ہے نہیں میں جوٹ نہیں کہہ رہا میں سچ کی نہیں کہہ رہا میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سکتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں لوگ بھی لیکھ رہے ہیں آپ کے بسٹر میں گراندلیور کی ہیں یہ کہہ رہے ہیں آپ دل سے ملتب کریں گے کہ آپ صحیح مل رہی تھی ایسی ہی ہے اتنے زیادہ چیلنجز کے ساتھ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ڈیلیور کریں اگر ہنڈر پرسنٹ نہیں ہو رہا ایسی کوشش چل رہی ہے ڈیلیور کی کتے ماس دیں گے کتے ماس دیں گے کتے بسٹر آپ نے کام کیے آپ ماس بتاتے ہیں ٹین، ٹھونٹی، 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 کتے میں رفع سے پیفٹی پرسنٹ تو ہم گرز سے گئے ہیں سنایا آپ سینٹ پہ جا رہی ہے مجھے اب ہوتے کے سوالے سے شاید اتنا وہ نہیں ہے کانفیڈنٹ نہیں ہوں شاید مجھ سے زیادہ سینئر لوگ پارٹی میں موجود ہوں شاید مجھ سے زیادہ ورک ایکسپیڈینس رکھتے ہوں ایک آن سے اگر پارٹی میں سمجھا کہ میں اس تقصیم کی کوئی ذمہ داری لبھا سکتی ہوں پارٹی کے پریٹ فارم پر تو میرے لیے بہت مشاہین بات ہوگی چلے ہم تو آگون ہیں آپ کے لئے کہ آپ کو اللہ تعالی مزید آپ نے اس جو عظم ہے جو آپ کی جو ہے آپ کی جو منشور ہے کیونکہ آپ کی پارٹی کے منشور تو بہت ہی اچھا ہے لیکن ایک عمل نہیں ہونا ہے آپ کو جو منشور ہے اللہ تعالی اس کو کامیاب کرے اور ہم آپ کو لوگ آپ کو خواتین آپ کو اس پیشلی وہ آپ کو آگے دیکھنا چاہتی ہے آپ کو سینٹر پر ساتی ہیں ناظرین میں پروگراموں کو ختم ہونے سے پہلے میں سانہ دورانی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے پروگراموں کو دشت کریں اور ہمارے ٹائم نہیں اپنی کمٹی ٹائم میں سے ناظرین ایک نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ بھی آزر ہوں گے لیکن آج کا مارک جو پروگرام تھا مرسک ایسٹی کی طرف سے انشاءاللہ آپ کو نیوز بلٹن ملیں گے اور کرنٹر پر اسی طرح سے ہم سیاسی، سماجی، عوامی اور دیگراموں کے لوگوں کو اپنے پروگرام میں بلاتے رہیں گے آپ پولا کرتے رہیں گے تب تک اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ